بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہوں گی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گلے کا لیس والا ڈیزائن اور اس کے اندر ہم یہ جو ہے میرر یوز کریں گے نکلائن بنائیں گے میرر والی اور اس میں ساتھ میں ہم لیس والا گلہ بنائیں گے ٹھیک ہے تو ان کو جو ہے لگانا ان کو ہوں گی طریقہ کہ آپ نے کس طریقے سے آپ اس کو آسانی کے ساتھ لگا سکتی ہیں اب ہم چلتے ہیں گلے کی طرف ہم نے یہاں پہ وی لیک بنانا ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ایک بکرم کا پیس طرح سے اور اس کا ہم میجرمنٹ کر لیں گے نکی یہاں پہ میں نے ایک اور بکرم کا پیس لے لیا ہے تقریبا ڈیٹ سے دو انچوڑائی میں ٹھیک ہے اور لمبائی اس کی ہم بعد میں دکھیں گے یہاں پہ ہی اس کی چڑائی ہم لے لیں گے گلے کی اوپر سے میں نے سوا تین انچ اس کو رکھا ہے چوڑا ٹھیک ہے بہت بڑا گلہ نہیں بنانا نورمل سائنس کا بنا رہی ہوں ویسے کی ہے کہ آپ اس کو ساڑھے تین انچ پر اکشان لگا لوں گی اور جو گہرائی ہے اس کی لئے میں یہاں پہ ساڑھے چھینج پر نشان لگا لوں گی تو یہاں پہ میں نے گہرائی اور چڑائی پر نشان لگا لی اب ہم اس کو آرامز اس کو اس طرح سے ڈرا کر لیں گے بلکل وی شیب میں نہیں بنانا تھوڑا سا ہلکا سا اس کو راؤنڈ وی میں اس طرح سے کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اچھے سے ڈرا کر لینا ہے جدر سے آپ کی شیب ٹھیک آجائے تو آپ پہ پہ تقریباً ایک انچ کا مارجن دے کے میں نے ایک اور لائن ڈرا کر لی اور اس طرح سے آؤٹسائیڈ کی بھی کٹنگ کر لیں گے میں نے وہ کٹنگ کرنی آتی ہوگی لیکن جو بگنرز ہوتی ہیں اکثر میری بہن نے ان کو میجرمنٹ کا نہیں پتا ہوتا تو اس کے لئے میں نے بتا دی یہ بھی نیک ہمارا اس طرح سے تھوڑا سا راؤنڈ شیب میں کٹ ہو گیا ہے اور ایک جو ہے ہمارے پاس یہ پٹی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے کپڑے کو شیٹ کے کپڑے کو انٹا کر لینا ہے اب یہاں پہ جو ہے جو گلہ آپ نے وی بھلا کٹ کیا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ رکھ کے اس کا سائز کر لینا ہے کہ یہ کہاں تک آ رہا ہے گلے کی گھرائی کہاں تک آ رہی ہے یہ دیکھا ہے یہاں پہ ہمارا گلے کی گھرائی آ رہی اس سے اوپر ہم نے تقریباً ایک انچ یا سیک نشان لگا لیا وہاں سے ہم نے یہ والی بکرم کی پٹی رکھنی ہے اور اس کو جو لمبائی ہے وہ تقریباً جتنی ہماری سلٹ والے گلے کی لمبائی ہوتی ہے آپ جتنا بھی رکھتی ہیں سترہ انچ میں میں نے لگا لیا ہے سولہ سترہ انچ ہی ہوتی ہے اگر آپ یہ زیادہ لمبی کمیز ہے تو آپ اس کو ایک دو انچ لمبا بھی کر سکتی ہیں اب ہم اس کو پیسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس پٹی کو میں نے ایکسٹرا کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ وی نیک میں نے الگ کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لیا اور جو پٹی ہے وہ ڈائریکٹ میں نے شیٹ کے اوپر ہی پیسٹ کر لیا ہے سینٹر میں تو اب ہم سمپل جو ہے گلے کو پہلے اٹیج کر لیں گے اس طرح سے بکرم کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگانی ہے اور گلے کو اٹیج کر لینا ہے بلکل بکرم کے اوپر آپ کی سلائی نہیں آنی چاہیے سینٹر بلکل اس کے بکرم کے ساتھ ساتھ آنی چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں بھی یہ جوڑ آتا ہے ہمارے گلے میں اکثر ہم نے سائنٹ بیچ میں جوڑ لگا کے اوپر بکرم بیسٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ نے اگر وی نیک بنا رہی ہیں تو سینٹر میں آپ نے جوڑ نہیں لگانا اس طریقے سے آپ نے جوڑ لگانا ہے ٹھیک ہے ورنہ پھر وی کے اندر آپ کا کپڑا بہت ہی موٹا ہو جاتا ہے گرفی میں ہمارا آ رہا ہو تو اب ہم اس کی گٹنگ کر لیں گے اس دورانہ اگر آپ چینل پر نیو ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو یہاں پہ ہم دیپ کٹس اس طرح سے چھوٹے چھوٹے لگا لیں گے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر تاکہ ہماری گلے کی جو شیب ہے وہ اچھے سے مڑ کے آ جائے ٹھیک ہے تو اب ہمیں اور اچھے سے پریس کر لیں گے اب یہ گلہ ہمارا پریس ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اب لیس کے لئے یہاں پہ لگانا ہے نشان جو بھی بگنرز ہیں میری پہنے اشکل ہوتی ہے یا لیس ٹیڑی ہو جاتی ہے یا اس طریقے سے جب آپ اوپر سمپل گول یا اس طرح وی بنا کے جب آپ لیس نیچے تک لے کے آتی ہیں تو پھر اکثر ٹیڑی ہو جاتی تو اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ نے لیس لگانی ہے اب یہاں پہ سینٹر میں میں نے میرر لگانے ہے تو میں نے میرر سینٹر میں رکھے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کی جوڑائی جو ہے وہ جو ان کے لئے ہمیں سپیس چاہیے وہ کتنی چاہیے یہاں پہ ہم اس طرح سے ان کے ساتھ ساتھ اس طرح سے لائن ڈراؤ کر لیں گے جتنی سپیس میں ہمارے میرر آ رہے ہیں اس طرح سے ان کا ہم نے سائز لے لیا اور اب دونوں سائیڈوں کے ہم اس طرح سے لائن ڈراؤ کر لیں گے بکرم کی پٹی نیچے ہم نے جو لگائی ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ آسانی ہو جائے گی جب ہم لیس لگائیں گے تو اس کے ساتھ ہمارا کھچاؤ نہیں آئے گا اور میرر بھی ہمارے بہت آسانی کے ساتھ لگ جائیں گے ورنہ اگر آپ اس کو ایسے ہی کپڑے کے اوپر لگائیں گی تو کپڑے کے اوپر کافی کھچاؤ آ جاتا ہے لیس سلنے کے بعد بھی اور جب آپ میرر لگائیں گی تو اس کے بعد بھی آپ کا کھچاؤ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی سب بھی آپ اس طرح سے بٹنگ لگا رہی ہیں میرر لگا رہی ہیں کوئی بھی نیک لائن بنا رہی ہیں تو اس طرح سے آپ نیچے بکرم کی پٹی لگا لیں چاہے تو سیدوں کی بکرم لگا لیں اور اس کے ساتھ اوپر جدر جدر اب آپ نے لائس لگانی ہے اس طرح سے آپ نے لائن ڈراؤ کر لینی ہے ٹھیک ہے اب اوپر بھی میں نے جو سپیس دینی تھی دونوں سائیڈوں سے ایک جیسی دیکھے اور یہاں پہ میں نے لائن ڈراؤ کر لیا اور سینٹر میں میرر کی سپیس چھوڑ کے اور اس طرح سے دونوں سائیڈوں کو میں نے لائن ڈراؤ کر یہ بگنرز کے لیے بہت ہی اس طرح سے آپ کی لائس بہت آسانی کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ لگ جائے گی تو اب ہم یہاں پہ لائس اٹیج کریں گے لائس اٹیج پر پھلا دھاکہ بھی چینج کر لینا ہے لائس کے کلر کا لگا لینا ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو بلکل نیو ہوتی ہیں جو سیکھنے کے اس میں ہوتی ہیں ان کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں بتانی اور بتانی اس لیے ضروری ہوتی ہیں کیونکہ جو جانتی ہیں وہ تو پھر اکثر یہی کمنٹ میں کر رہی ہوتی ہیں کہ بھئی بہت زیادہ آپ نے بول دیا اور بہت بتا دیا تو اتنا جو ہے زیادہ ڈیٹیل میں مت دیکھیں گے صرف بگنرز کے لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ جو نئی سیکھنے والی ہیں ان کو چاہے اب یہ دیکھ لیں بہت ہی آسانی کے ساتھ ہماری لیس لگے گی بلکل بھی کھچاؤ نہیں آئے گا اب یہاں سے آپ بھی بنانا چاہتی ہیں بھی بنا لیں میں اس کو سکوئر ہی شیپ دوں گی نیچے سے تو اس کو اس طرح ہی سکوئر شیپ دیکھیں میں نے اس طرح سے ٹین کر لیا اب جہاں تک نیچے بگرم کی پٹی ہماری اینڈ ہو رہی تھی اس سے ایک انچ اوپر ہی میں نے اس طرح سے بگرم اس کو لیس کو موڑ لیا تو بس اسی طریقے سے یہ جو ہم نے ٹیز کے اوپر ہی ہم لیس کو رکھ کے سرائی چلا لیں گے بہت آسانی کے ساتھ ہماری جو ہے اس بھی شیپ میں آپ یہاں پہ لیس لگانا چاہتی ہیں آپ اسی شیپ میں پہلے آپ لائن ڈراؤ کر لیں اس کو اور اس لیس لکا لیں آپ کی بہت ہی آسانی ہو جائے گی اب یہاں پہ جی لیس ہماری لگ گئی ہے ایکسٹر لیس کو ہم گٹ کر لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا لائک بہت کم ہوتے ہیں لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور یہاں پہ اب ہم میرر لگانا شروع کریں گے تو یہاں پہ تھوڑی تھوڑی یہ میں نے فیبریک گلو ان کے پیچھے لگائی ہے اس طرح سے اس سے لگانے سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے اس کی کتنی سپیس دینی ہے اگر آپ نے سپیس دے کے لگانے ہے یا آپ نے جوڑ کے لگانے ہے تو اس طرح سے آپ نے لگا لینے ہے تو وہ ہلیں گی نہیں اپنی جگہ سے تو بعد میں آپ نے اس کو سوئی کے ساتھ بھی پکا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ نے بس گلو لگا کے اور خوش ہو جانا ہے کہ ہم نے یہ میرر لگا لیے بہت ہی آسانی سے ایسے نہیں ہوگا یہ بعد میں اتر جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو پہلے گلو سے سیٹ کر لینا ہے لگا کے جہاں جہاں آپ نے لگانے ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں نے ان کو بلکل پھر جوڑ کے لگا دیا تھا سب کو یہ دیکھیں اس طرح سے تو گلو لگا کے آپ نے سب کو اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے اور پھر بعد میں آپ نے ان کو سوئی کے ساتھ جو ہے نا آپ نے جس جس کلر کلر کا دھاکہ لگا کے اور اس کے کناروں پہ آپ نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹانکیں لگا لینے ہیں تو پھر جو ہے نا جتنی دفعہ بھی آپ واش کریں گے آپ کا یہ جو ہے نا بلکل بھی نہیں نکلنے والا اور زبردست طریقے سے آپ کے پکہ ہو کے یہ جو ہے نا لگ جائیں گے تو یہ ہے جی ہمارے نیک کی فائنل لوگ کو امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی کچھ آپ کو سیکھنے کو ملنا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیفن خیال را کیا اللہ حافظ لیفن